بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں بائک میٹ پی کے سو ویلکم جنرلمنٹ ٹو یٹ انادر ایکسائٹنگ ویڈیو اور آج کی جو ویڈیو ہونے والی ہے وہ ہے یامہا وی بی آر جی کے مطلق جو کہ میرے سامنے اس وقت کھڑا ہے واپس آئیے اوپر جی تو بائک کے بارے میں ہم مزید بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر بھی تک آپ نے بائک میٹ پی کے کو سبسکرائب نہیں کیا تو میٹ چوئے سبسکرائب چینل تاکہ اسی قسم کی ایکسائٹنگ ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں اچھا جی اس وقت میں موجود ہوں نیو پارک ریڈنگ کمٹنی راول پنڈی پہ اور آج آپ کو کافی سارے آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے انشاءاللہ اور جو بائک میرے سامنے کھڑا ہے یہ فلی کسٹمائز یامہا وائی بی آر جی ہے جو کہ بیسکلی دوہزار سولہ موڈل ہے اور اسے کنورٹ کیا گیا ہے یا کسٹمائز کیا گیا ہے دوہزار بائس میں تو یہ اسے دوہزار بائس موڈل ہی کہہ رہے ہیں سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں اس کی سیٹ سے کافی شکایتیں ہوتی تھی لوگوں کو سیٹس کمفٹیبل نہیں ہیں تو سوفا سیٹ بنائی ہے لیکن ویڈا ڈیزائن بہت کمفٹیبل سافٹ سیٹ بنا دی ہے انہوں نے لانگ رائیڈز میں یہ بہت مزے کی سیٹ ہونے والی ہے تو سیٹس کا مسئلہ تو ہو گیا حل یہاں پہ پھر جو سب سے اس کا بڑا ایک فیچر ہے جسے میں فیچر ہی کہوں گا کیونکہ یہ چیزیں ہمیں کمپنی کی جانب سے نہیں ملی کسٹمائز کی گئی ہیں وہ اس کا کلر ہے 2K کا کلر کیا گیا ہے یہ کلر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار قسم کا کلر ہے باڈی کلر اگر آپ دیکھیں اور اس میں گرافکس اگر چیک کریں تو ہر چیز کا خصوصی خیال رکھا گیا ہے فیڈنش اس کی ٹاپ نوچ ہے کمپنی فیڈنش آپ اسے کہہ سکتے ہیں جیسے کمپنی کی جانب سے کیا جاتا ہے وہی کلر سٹینڈڈ آپ کو اس وائک میں نظر آ رہا ہے سیمیلرلی افیو ٹاک آباوٹ سر ریم ریمز کا کلر بھی باڈی کلر ہے میچ کرتا ہے ساتھ ہی اوپر مٹ فلائپ اگر آپ اس کا دیکھیں مٹ گارڈ تو مٹ گارڈ کا بھی سیم کلر ہے اور بہت ہی امیزنگ قسم کا اس کی ایک لک بن جاتی ہے فرنٹ پہ اگر آپ دیکھیں وائزر لگا کے اسے تھوڑا سا اونچا کیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ سکل لائٹ اگر آپ نے پہلے لگی بھی نہیں دیکھی ہم سیل تو بڑے عرصے سے کر رہے ہیں لیکن یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہاں سے ہم اسے آن کرتے ہیں تو سکل لائٹ کچھ یوں پرفارم کرتی بھی نظر آتی ہے سکل جو ہے اس کی کافی سارے ڈیفرنٹ رنگ بدلتی ہے سالیڈ کلر بھی ہو جاتا ہے تو وہ آپ اسے خود ہی کنٹرول کر سکتے ہیں پائک اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کہیں سے بھی کوئی ایکسٹرا موڈیفکیشن ہوئی بھی نظر نہیں آتی انہی چیزوں کو دوبارہ انہوں نے ری ڈیزائن کیا ہے اب فرنٹ ٹائر کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ہمیں نوے نوے اٹھارہ کا ٹائر مل جاتا ہے وہ بھی ٹیمسن کا ٹائر ضرور سوائپ کیے گئے ہیں برینڈ نیو اس میں ٹائر لگایا گئے ہیں ٹیوبلس ٹائر ہیں ٹیمسن کے نوے نوے اٹھارہ کا فرنٹ پہ ٹائر لگا دیا گیا ہے اور سو نوے اٹھارہ کا بیک پہ ہمیں ٹنسن کا ٹائر مل جاتا ہے اور اس کا انجن کا یہ سائیڈ اگر آپ دیکھیں جسے انجن ٹاپا بھی کہتے ہیں یا سائیڈ کور بھی کہتے ہیں انجن کا یہ بھی پلیک کلر کیا گیا ہے اس کے اوپر تو ایک خوبصورت سی لک بن جاتی ہے موڈ سائیکل کی کلر سکیم میں جس چینج کرتے ہی یہاں پہ انجن گارڈ بھی آپ کو لگوا نظر آ رہا ہوگا تو یہ موڈیفیکیشن کسی بھی طرح آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار اوور ڈن ہوا ہے یا آڈ لگ رہی ہے نہیں بہت ہی خوبصورت بہت ہی پریکٹیکل اور بہت ہی امیزنگ قسم کی اور آپ نے تھم نیل دیکھے یہ کنن آپ آئے ہیں آپ کو تھم نیل میں کیسا لگا تھا بائیک دیکھتے ہی آپ نے کلک کیا تو یہ بائیک اگر آپ ان پرسن دیکھیں گے تو آپ کا دل دکھے گا دل خوش نہیں ہوگا وہ اس ویے سے کہ کیوں کمپنیز ہمیں اس قسم کی کمفرٹیبل رائیڈ اور خوبصورت آئی کینڈی کانڈ آف تینگ بنا کے نہیں دیتی پیسے اتنے چارج کر لیتے ہیں ہم سے لیکن چیز ہمیں خود ہی بنانی پڑتی ہے خود بنانے سے یاد آیا کہ why not I call upon the person who made this bike میں ان کو بلاتا ہوں جنہوں نے خود اس بائیک کو بنایا ہے اور ان سے ہم مزید انفرمیشن لیتے ہیں کہ یہ کیا موڈیفکیشن کیا آپ نے ٹھیک ہے let's call him up so guys اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ صاحب جنہوں نے اسے ڈیزائن کیا اسلام علیکم شاہ صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹک تاک شکر اپنا پہلے صحیح تحنا تعریف کرا دیجئے very very important ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں میرا نام ہے نعیم شاہ اور میں نیو پرک دیڈنگ کا ہیڈن چارج جو مکینیکل ڈپارٹ کا ٹھیک اور یہ ساری جو موڈفائیڈ گھوتی ہے ساری میرے ہاتھ سے ہوتی ہیں شاہ صاحب بتائیں کتنے عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں چوبیس سے پچیس سال ہو گئے ہیں ما شاہ اللہ آپ کی ایج کیا ہے میری فورٹی ون میں ان کا تایابو لگ رہا ہوں عمر میں میں ان سے بہت چھوٹا ہوں لیکن ما شاہ اللہ ینگ لگ رہے ہیں آپ کیا بات ہے آپ کی آپ مجھے شاہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ ڈیزائن آیا کیسے ذہن میں اور کرییشن ہے کس کی سوچ کس کی تھی ہے سوچ جو تھی ہمارے بلال بھائی ہیں جو یہاں کے اونر ہیں سوچ ان کی تھی مقایا ڈیزائنگ ان کی کلر اسکرم ان کی دیوئی ہے مقایا سارا کچھ ہم نے اپنے ہاتھ سے پینٹ کیا کہ ہمارے ورکشاپ میں ہر چیز اویلی بل ہے پینٹ جو پہ ٹائر چینجنگ سے لے کر جتنے بھی کام ہوتے ہیں ہمارے اپنے ہاتی پرسنلا پینٹ شاپ میں ہوتے ہیں ہر چیز اویلی بل ہے موقع ہے شاہ صاحب یہ باتائے گا کہ بائک باہر سے ہمارے سے صحیحی کسٹمائز کیا ہے انجین کے اندر کئی آپ نے موڈیفکیشن کیا ہے اپنے ہوئی نہیں ہے انجین اسے اوروجنال وہ ہر چیز اووجنال ہے اس کی یہاں چنج پہتے ہیں ملک دیئے اگر میں اپنا وائی بی آر آپ کے پاس لے کے آتا ہوں میں کہتا ہوں مجھے سیم ایسا ہی بنا دیں تو میرا کتنی خرچہ مجھے ذہن میں رکھنا چاہیے سر خرچہ دے گئے وہ اپنی دیمائنڈ پہ بہت سے کسٹمر کہتے ہیں کہ کلر ایسا کلر کی اس کلر کے اوپر ہیں سارا چیز دیو بھی ہے ڈیکو کا کلر ہے اوریجنل اس پہ کم سے ہمارے 35000 کلر پہ لگے ہیں اچھا ماشاءاللہ ٹوٹل کلر پہ اس پہ تو باقی پھر انجن اگر میں موڈفائی کروانا چاہتا ہوں وہ بھی پوسیبل ہے سر موڈفائید ہو تو جاتا ہے سر پہ وارنٹین دی جائے گی اس کی اچھا ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ پہلے ہماری شاہ صاحب کو ہم پہلی دفعہ شاہ صاحب چینل پہ آرہے ہیں لیکن ان کا کام پہ تہاشا ہم دیکھ چکے ہیں انہوں نے وان ٹو فائی سی سی کو موڈفائی کیا تھا وہ لاکھوں لوگوں نے دیکھ لیا بائک میٹ پی کے پہ پھر انہوں نے جی ایس وان فیفٹی کو موڈفائی کیا تھا وہ لاکھوں لوگوں نے دیکھ لیا چینل پہ اب یہ موڈر سائیکل تیسری مثال ہے کہ سمپلی سیٹی میں رہ کے بھی موڈفیکیشن ایسے ہو سکتی ہے تو اگر شاہ صاحب کو لانا اس لیے ضروری تھا کہ اگر آپ لوگ پنڈی اسلام آباد میں یا قرب جوار میں کہیں بھی رہتے ہیں یا ایون آؤٹ آف ت سیٹی بھی رہتے ہیں لیکن آپ اپنا صحیح ہاتھوں میں رہ کے اچھے پروفیشنل لوگوں سے بائک موڈفائی کروانا چاہ رہے ہیں تو شاہ صاحب کو لانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ ان سے مل لیجئے شاہ صاحب ہوتے ہیں نیو پارک ٹریڈنگ کمپنی راولپنڈی پہ اور ان کے جو چیف انجینئر ہیں یہی ہیں انہی کے انڈر ہے ساری ورکشاپ اور یہی سارا کام دیکھتے ہیں شاہ صاحب لوگ انشاءاللہ ڈیفینیٹلی آپ سے رابطہ کریں گے تو مج بھی کچھ اس کے ساتھ ہوگا ٹائم کتنا لگا اس پر ایک ہفتہ لگیا تقریبا ایک ہفتہ لگیا تقریبا اچھا صحیح ہو گیا باقی اس میں سیکیورٹی سسٹم انسٹال کیا آپ نے سیکیورٹی الارم لگاوا ہے اس کے علاوہ فور بھائی فور کا اشاروں کا لگاوا ہے اس کے لائٹ کے ہاں ازر لائٹ بھی لگی ہوئے ہیں اور جو جینئر میں میں نے تیار کیا اسے زیادہ وہ نہیں لائٹ ہے وغیرہ ایکسٹرا کوئی کام اتنا زیادہ نہیں کیا لائٹ وغیرہ ڈیفرنٹ چ اس میں ایکسٹرا لائٹ ایچ ای ڈیز وغیرہ کو تو کچھ بھی نہیں لگی ہوئے صرف سکل لائٹ لگی ہوئے ایکسٹرا اور اس میں حیزر سوچ لگی ہوئے چاروں اشارے ایک دم بلنک کرنے لگ جائیں گے آن کر کے ہم دیکھتے ہیں حیزر سوچ کو یہ آن ہوگے اب چاروں اشارے اگٹھے جلنے لگے اس کے چھیک ہے تو بس یہ حیزر سوچ لگی ہوئے سیکیورٹی سسٹم لگاوا ہے اس کا اور وائزر لگاوا ہے باقی بائک اپنی سٹاک حالت میں ہے ہر چیز اور اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے انجن اس کا پینٹ ہوا سیڈ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایک سیمپل بنایا گیا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اگر آپ اپنا موٹسائیکل ایسا چاہے وہ وان ٹو فائی سیسی ہے وائی بی آر ہے یا جی ایس وان فیفٹی ہے اس کے سامپل بنایا گیا ہے ان کا ڈیزائن کروانا چاہتے ہیں تو اٹیس پاسیبل انڈر نیو پارک ٹریڈنگ کمنی راول پینڈی تو آپ آئیے سکرین پر نمبر موجود ہے آپ ان سے رابطہ کر کے مزید کیوریز حاصل کر سکتے ہیں ان کی جوابات حاصل کر سکتے ہیں اور کمنٹ سیکشن بھی حاضر ہے آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کے پاس کون سا موڈ سائیکل ہے اور اسے موڈفائی کروانا چاہ رہے ہیں اپنا بہت بہت خیال رکھے گا شاہ صاحب تینکیو سو وریمچ جزاک اللہ ف خیال رکھے گا ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتائیے گا اور بائیک کیسا لگا یہ بھی بتائیے گا اللہ حافظ السلام علیکم